بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے اشروع جو نہایت مہربان رحم وعلان الرحمن علم القرآن رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا خلق الانسان انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا علمہ البجان ما کانا و ما یقون کا بیان انہیں سکھائے الشمس والقبع بحسبان سورج و چاند حساب سے ہیں والنجم والشجع یسجدان اور سب سے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَبَقْعَ الْمِسَان اور آسمان کو اللہ تعالی نے بلند کیا اور تراسو رکھی اَلَّا تَطْغَوْ فِي الْمِسَان کہ تراسو نے بے اعتدالی نگا وَأَقِيمُوا الْبَسْنَ بِالْقِسْطِ بَلَا تُخْسِرُ الْمِسَان اور انساء کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا مِنْ أَنَام اور زمین رکھی مخلوق کے لئے فِي هَا فَاقِحَةٌ وَالْمَخْلُضَاتُ الْأَكْمَان اس میں میبے اور غلاف والی کھجور ہیں وَالْحَبُّ الْعَسْفِ وَالْغَيْحَان اور بھس کے ساتھ ہناج اور خوشبوں کے پھول فَبِئَكِّيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَاتُ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کونسی نعمہ جھتلاو گے خَلَقَ الْإِنسَانَ سَلْصَالِكَ الْفَخَّارِ اس نے آدمی کو بنایا بجتی بٹی سے جیسے کہ ٹھیکی وَخَلَقُ الْشَانَّ اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لُوکے سے فَبِئَكِّيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَاتُ تو تم دونوں اپنے رب کی کونسی نعمہ جھتلاو گے رَبُّ الْمَشُرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ دونوں پورب کا رب اور دونوں پچھوں کا رب فَبِئَكِّيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَاتُ تو تم دونوں اپنے رب کی کونسی نعمہ جھتلاو گے مَا عَجَلْ بَحَرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْسَخُنَّا يَبْغِيَانِ اس نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہوں ملے ہو اور ہیں ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا فَبِئَكِّيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَاتُ تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جھتلاو گے یَا خُوْجُمِنْهُمَا لِلْنُؤْنُؤْ وَالْبَرْشَانِ فَبِئَكِّيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَاتُ ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جھتلاو گے وَلَهُ الْجَوَالِ الْمَنْشَآتُ فِي الْبَحْرِكَ الْأَعْلَامِ فَبِئَكِّيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَاتُ اور اسی کی ہیں وہ چلنے والیاں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے کہ پہاڑ تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جھتلاو گے كل من عليها فان ویبقا وجه ربك ظل چلال والاکرام فبأجیناء ربك ما تكذبان زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جھتاو گے يسألہ من فی السماوات والارض كل يوم هو فی شآل فبأجیناء ربك ما تكذبان اسی کے منگتاں ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں اسے ہر دن ایک کام ہے تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جھتاو گے سنفرغ لکم اجوہ الثقلان فبأجیناء ربك ما تكذبان جلد سب کام نبٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں اے دونوں بھاریگ لوہ تم اپنے رب کی کونسی نعمہ جھتاو گے یا معشر الجن والانسین استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فنفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأجیناء ربك ما تكذبان اے جنو انسان کے گروہ اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جھتاو گے یرسل علیکم شباب من نار ونحاس فلا تنتسران فبئیک یالائی ربک ما تكذبان تم پر چھوڑی جائے گی بے دھویں کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالہ دھوان تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جھتلا ہوگی فیضا شقت السماء فکانت وردتا کا اجتحان فبئیک یالائی ربک ما تكذبان پھر جب آسمان ہٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا جیسے سرخ نری تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جھتا ہوگی فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ غَمْبِهِ اِنسٌ وَلَا چَان فَبِئیکِّ یالائی ربک ما تكذبان تو اس دن گناہگار کے گناہ کے پوچھنا ہوگی کسی آدمی اور جن سے تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جھتا ہوگی یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاہُمْ فَيُوْخَغُبِ النَّوَاسِ وَالْأَقْدَامِ فَبِئیکِّ یالائی ربک ما تكذبان مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جھتا ہوگی ہَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن فَبِئیکِّ یالائی ربک ما تكذبان یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں پھیرے کریں گے اس نہیں اور انتہا کے چلتے کھولتے پانی میں تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جھٹلا ہوگی وَلِمَنْ خَوَفَ مَقْوَمَ رَبِّهِ جَنَّتًا فَبِئیکِّ یالائی ربک ما تكذبان اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے جھرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جھٹلا ہوگی زباتا أفنان فَبِئیکِّ یالائی ربک ما تكذبان فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيان فَبِئیکِّ یالائی ربک ما تكذبان بہت سی ڈالو والی تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جھٹلا ہوگی ان میں دو چشمیں بہتے ہیں تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جھٹلا ہوگی فِيهِمَا مِنْ كُنِّ فَاكِهَتٍ سَوْچَان فَبِئیکِّ یالائی ربک ما تكذبان ان میں ہر نیوہ دو قسم کا اپنے رب کی کونسی نعمہ جھٹلا ہوگی مُتَّكِئین عَلَا فُرُشٌ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقُ وَجَنَلْ جَنَّتَيْتَان فَبِئیکِّ یالائی ربک ما تكذبان اور ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے جن کا اسطر قناہ دیز کا ہے اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جھٹلا ہوگی فِيهِنَّ قَوَسِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَتْبِثْهُنَّ اِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا چَان فَبِئیکِّ یالائی ربک ما تكذبان ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نہیں تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جھٹلا ہوگی کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ بَالْمَوْجَانِ فَبِئَيَّا لَا يُرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِئَيَّا لَا يُرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ گویا وہ یعقود اور مونگا ہیں تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جھٹلا ہوگی نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر لیکن تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جھٹلا ہوگی وَبِئَيَّا لَا يُرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْحَامِتَانِ فَبِئَيَّا لَا يُرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جھٹلا ہوگی نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جھٹلا ہوگی فِيهِمَا عَيْنَانِ الْطَاخَطَانِ فَبِئَيَّا لَا يُرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِحَتٌ وَنَخْلٌ وَرُمَانِ فَبِئَيَّا لَا يُرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں دو چشمیں ہیں چھلکتے ہوئے تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جھٹلا ہوگی ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جھٹلا ہوگی فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانِ فَبِئَيَّا لَا يُرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُرَاتٌ فِي الْخِيَانِ فَبِئَيَّا لَا يُرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک سورت کی اچھی تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جھٹلا ہوگی حورہ ہیں خیموں ہیں پردہ نشن تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جھٹلا ہوگی لَمْ يَتْغِثْهُنَّ إِنسَانِ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ فَبِئَيَّا لَا يُرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَكِئِنَ عَلَا رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَأَبْقَرِكٍ حِسَانِ فَبِئَيَّا لَا يَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگائیں کسی آدمی اور نہ کسی جن میں تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جھٹلا ہوگی تکیہ لگائے ہوئے سب سے بھی چھونوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر تو اپنے رب کی کونسی نعمہ جھٹلا ہوگی تبارک اسم رب کا ذل چلالی والاکرام بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا ہے جو عظمت اور بزرگی والا ہے